نانی، دادی اور ہم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ روحیت نام کا ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جو گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے دادا دادی کے گھر جاتا تھا اس کے دادا، آنانی اور دادی جیسا کہ وہ انہیں کہتے تھے شہر کے مضافات میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے روحیت ان سے ملنے جانا پسند کرتا تھا کیونکہ ان کا ایک بڑا فارم تھا جہاں وہ کھیل سکتا تھا قریبی ندی میں تیر سکتا تھا اور تازہ پھلو اور سبزیوں سے لطف اندوز ہو سکتا تھا ایک دن دریا کے پاس کھیلتے ہوئے روحیت نے ایک چھوٹی بچی کو روتے ہوئے دیکھا وہ اس کے پاس گیا اور پوچھا کیا ہوا اس نے اسے بتایا کہ وہ سکول جانے سے کاثر ہے کیونکہ اس کے والدین اسے وہاں بھیجنے کے متحمل نہیں تھے روحیت کو اس کے لیے دکھ ہوا اور اس نے اپنے دادا دادی سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا جب روحیت نے اپنی نانی اور دادی کو اس چھوٹی بچی کے بارے میں بتایا تو وہ بھی اس کی حالت پر اتنے ہی غمزدہ تھے وہ تعلیم کی اہمیت کو جانتے تھے اور یہ کسی شخص کی زندگی کو کیسے بدل سکتی انہوں نے لڑکی کے والدین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور انہیں اپنی بیٹی کو سکول بھیجنے پر رازی کیا انہوں نے اس کی تعلیم کے اخراجات کی پیشکش بھی کی مزید دلچسپ خوبصورت اور حیرت انگیز کہانیوں کے لیے برا کرم میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب کریں چھوٹی بچی اس کا نام رانی تھا سکول جانے کی امید پر بہت خوش تھی وہ ہمیشہ سے پڑھنا چاہتی تھی لیکن کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ممکن ہے روحیت کے دادا دادی کی بدولت اس کا خواب اب حقیقت بن چکا تھا رانی نے سکول جانا شروع کیا اور جلد ہی اپنی کلاس کی ذہین طالبات میں سے ایک بن گئی اس نے سخت محنت کی اور اسے ملنے والے موقع سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا عظم کیا اس کے والدین کو اس پر فخر تھا اور روحیت کے دادا دادی کی سخاوت کے لیے شکر گزار تھے روحیت بھی رانی کی تبدیلی دیکھ کر خوش ہوا اس نے تعلیم کی قدس سکھی تھی اور یہ کہ یہ کس طرح کسی کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے اس نے دوسروں کی مدد کرنے کی اہمیت کو بھی سیکھا اور یہ بھی سیکھا کہ کس طرح مہربانی کی چھوٹی حرکتیں بھی بڑا فرق ڈال سکتی ہے مزید دلچسپ خوبصورت اور حیرت انگیز کہانیوں کے لیے برا کرم میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب کریں سال گزرتے گئے اور روحیت بڑا ہوا وہ ایک کامیاب بزنسمن بن گئے لیکن اپنی نانی اور دادی سے سیکھے ہوئے سبق کو کبھی نہیں بھولے وہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتا رہا خاص طور پر وہ لوگ جو سکول جانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے ایک دن روحیت کو ایک حیرت انگیز مہمان ملا یہ رانی ہی تھی جو بڑی ہو کر ایک کامیاب ڈاکٹر بنی تھی وہ اس مدد کے لیے اس کا شکریہ آدھا کرنے آئی تھی جو اس نے اسے اور اس کے خاندان کو دی تھی اس نے اسے بتایا کہ اس کی مہربانی اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے اور اس نے اس کی زندگی کو کیسے بدل دیا ہے روحیت رانی کی کامیابی کو دیکھ کر خوش تھا اور اس نے جو کچھ حاصل کیا اس پر فخر تھا انہوں نے محسوس کیا کہ تعلیم صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی کی زندگی میں تبدیلی لانا بھی ہے وہ جانتا تھا کہ اس کی نانی اور دادی کو بھی اس پر فخر ہوگا مزید دلچسپ خوبصورت اور حیرت انگیز کہانیوں کے لیے برا کرم میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب کریں اس دن سے روحیت دوسروں کی مدد کرتا رہا اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی لاتا رہا اس نے محسوس کیا کہ زندگی کی اصل قیمت صرف لینے میں نہیں بلکہ دینے میں ہے وہ جانتا تھا کہ اس کی نانی اور دادی نے جو پیار اور شفقت اسے دکھائی تھی وہ اس تک پہنچ گئی تھی اور وہ اسے دوسروں تک پہنچانا چاہتا تھا روحیت رانی اور ان کے دادا دادی کی کہانی ہمیں تعلیم محنت اور مہربانی کی قدر سکھاتی ہے یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ تعلیم ایک شخص کی زندگی کو بدل سکتی ہے اور مہربانی کے چھوٹے چھوٹے عمل ایک بڑا فرق لاسکتے ہیں یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کے سکھائے گئے سباب کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ اپنے ارد گرد کی دنیا پر مصبت اثر ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے موسیقی